بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح بخاری قرآن مجید کے بعد مسلمانوں میں سب سے زیادہ جو پڑھ جانے والی اور مقدس صحیح کتاب ہے وہ صحیح بخاری ہے صحیح بخاری کئی حوالوں اور پہلوں سے دنیا کی عظیم اور سب سے زیادہ پڑھ ہی جانے والی کتابوں میں شمار ہوتی ہے صحیح بخاری کے حوالے سے مسلمانوں کی فقہ کے بارے میں بنیاد گفتگو کا آغاز ہوتا ہے صحیح بخاری اسلامی تمدن کی بنیاد ہے رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسلمانوں کی جو عقیدت ہے اس کی ایک روشن ترین جو مثال ہے وہ صحیح بخاری ہے نبی آخری زمان اور انسان کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک نقش احادیث میں موجود ہے بعض علماء اسلام کا کہنا ہے کہ ثقافت اسلام میں احادیث کی اہمیت کا اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ اگر حدیث کو نظر انداز کر دیا جائے تو مسلمانوں کا کلچر تباہ ہو کر رہ جائے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت کے بعد احادیث جمع کرنا یقیناً ایک مشکل کام تھا اگرچہ بے ست سے رہلت تک کے زمانے میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے حضور علیہ السلام کے ہر ارشاد اور ہر کلمے کو اور ہر جو طور طریقہ تھا اس طور طریقہ کو حقیدت و محبت کے ساتھ ذہن نشین کر لینے کی کوشش کی اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک خاص وضاحت ابدا میں ہو جائے تو بہتر ہے سادہ ترین الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ پاک کا جو کلام ہے وہ قرآن مجید ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کلام ہے وہ حدیث ہے کلام الہی تو وحی کے ذریعے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور احادیث کے بارے میں قرآن مجید کہ یہ آیت مبارکہ خاص طور پر سامنے رکھنے کی ضرورت ہے اس کو کہ ارشاد خداوندی ہے کہ ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات نفس کی خاطر نہیں کہتے یہ تو وہ کہتے ہیں جو ہم کہلواتے ہیں اس سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی دھیان میں رکھیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے پھرتے قرآن مجید ہیں تدوین احادیث کی بردی مندل تو یہ تھی کہ کچھ صحابہ نے کچھ اشادات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ لئے تھے کچھ کو زبانی یاد کر لیا تھا جو ایک دوسرے تک منتقل ہوتے رہے اور اب ہم بات کرتے ہیں تھوڑا سا آگے چلتے ہیں امام بخاری رامحولہ نے جو اصول وضع کیے اب ان پر ہم روشنی ڈالتے ہیں تو ان میں ان کا بنیادی اصول تو یہ ہے کہ انہیں ہر طرح کی احادیث جمع کرنے کا شوق نہیں تھا وہ سکہ اور مستند احادیث کو سب سے زیادہ ترجیح دیتے تھے اس زمن میں وہ سب سے پہلا جو ان کا اصول تھا وہ راوی پر نگاہ رکھتے تھے جنہیں کہ جس سے روایت آتی تھی راوی کے سلسلے کو وہ جانچتے یہی نہیں بلکہ راوی کے خاندانی حالات اس کے افکار و خیالات اخلاق و آدات صدق و وفا طرز حیات اس کا وطن اس کا خاندان امانت و دیانت نیکی اور امانداری ان تمام پہلوں پر تحقیق کر کے یہ دیکھتے کہ وہ کن درجات پر فائز ہے اس کے بعد وہ یہ بھی سامنے رکھتے کہ اس راوی کا تعلق راوی اولا سے حقیقی ہے یا سنی سنی کہی جا رہی ہے امان بخاری رامہ اللہ راوی کی زندگی کو پرکھتے تھے اس کے جو آمال کو سامنے رکھتے اور راوی کی نیک جو نیتی کو بھی ملہوزے خاتے رکھتے کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے وہ بہک بھی سکتا ہے وغیرہ وغیرہ تو امان بخاری یہ بھی پیش نظر رکھتے کہ راوی نے انصاف سے گریز تو نہیں کیا وہ کوئی غیر فطری بات تو نہیں کہہ رہا اس کڑھی جانچ پڑتال تحقیق کو تدقیق کے بعد امان بخاری رامہ اللہ کے پاس ایک اور قسوٹی بھی تھی کہ تمام احادیث کو آیات وحی سے مطابقت کی قسوٹی یہ اس لیے ضروری تھا کہ مسائل شرح اور اجزائے فتاوہ کے باب میں کوئی لگزش نہ ہو جائے امان بخاری رامہ اللہ کی محنت تحقیق اور امان کا اندازہ رکھا جا سکتا ہے آپ کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ وہ اس ڈر سے کوئی حدیث کلام الہی یا کلمت اللہ کے منافی نہ ہو جائے استخارہ بھی کیا کرتے تھے امان بخاری کا عقیدہ اور اصول تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ارشاد ربانی کی تعاید میں ہوگا مخالفت میں نہیں ہوگا امان بخاری تیرہ شوال ایک سو چورانوے ہجری میں بخارہ میں پیدا ہوئے آپ کو پورا نام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ تھا اور امان بخاری کے والد محترم کا انتقال ان کی پیدایے سے کچھ عرصہ پہلے ہو چکا تھا اس لیے والدہ ماجدہ کی یہ گوش شفقت میں انہیں تربیت پئی کچھ ہوش سبالہ تو محلے کے مدرسے میں پڑھنے جانے لگے امان بخاری رحمہ اللہ کی عمر نو برس تھی کہ انہوں نے قرآن مجید کو حفظ کر لیا اور صرف سولہ مارس کی عمر میں اس میں خاص قابلیت حاصل کر لی امان بخاری کے دور میں فن حدیث سے منسلک علماء اکرام کی بڑی قدردانی ہوتی تھی انہیں اعلیٰ سرکاری اہدوں سے نوازا جاتا تھا مگر امان بخاری کو ایسے اہدوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی وہ تو ایک عابد اور متقی پرہزگار تھے اور اس لیے دربار اور دنیاوی جو عزت جو حاصل کی جاتی ہے اس کے وہ قریب بھی نہیں گئے نا اور امان بخاری رامحولہ دو سدہ سیجری میں اپنی والدہ محترمہ اور بھائی کے ساتھ حاج کے علیہ حرمین شریفین کے سفر پر روانہ ہوئے حاج کے فریضہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد ان کی والدہ اور بھائی تو وطن واپس چلے گئے لیکن امان بخاری رامحولہ کو یہ سرزمین ایسی پسند آئی کہ وہیں قیام کا ارادہ کر لیا امان بخاری رامحولہ نے ایک عرصے تک عرض حجاز، جمع نشام، عراق اور دوسرے اسلامی مراقع سے علم حدیث حاصل کیا اور ایسا کمال پایا کہ سب سے بڑے محدث کے رتبے پر پہنچے امان تریمزی رامحولہ جیسے ایک لاکھ کے قریب طلبہ نے امان بخاری رامحولہ سے علم حدیث کا فیض اٹھایا آپ اپنے وطن آتے جاتے رہتے تھے ایک مرتبہ جب وطن آئے تو حاکم جو صوبے کا حاکم تھا انہوں نے ان کو بلا کر درخواست کی کہ وہ ان کے بیٹوں کو بھی علم حدیث پڑھا دیں ساتھ ہی یہ شرط بھی آئیت کر دی کہ جس وقت میرے بیٹے پڑھیں تو دوسرے لڑکے پڑھنے نہ آئیں یا آپ ہمارے مکان پر آ کر ان کو تعلیم دیں تو امام صاحب نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ یہ علم پیغمبروں کی میراس ہے میں اسے کسی ایک کے لیے مقصود کرنا نہیں چاہتا ساری امت اس میں شریک ہے اور یہ سب کے لیے ہے جس کو غرض ہے میرے درس میں شریک ہو جائے جامعہ صحیح ہے جسے آج ہم صحیح بخاری کے نام سے جانتے ہیں صحیح بخاری سولہ برس کی تحقیق اور محنت کے بعد مرتب ہوئی امام بخاری کی یہ وہی کتاب ہے جسے کلام اللہ کے بعد مسلمانوں میں افضل ترین کتاب ہونے کا شرف حاصل ہے کہ یہ حدیث نبوی ہے امام بخاری نام اللہ کی دیگر تصانیف میں تاریخ کبیر ہے جس میں علماء حدیث کا تذکرہ ہے اور ان کے علاوہ امام بخاری کے نام سے کئی چھوٹی بڑی کتاب پہ بھی منصوب کی جاتی ہیں لیکن جن کی حصیت متنازر رہی ہے امام بخاری رمحولہ نے دو سو چھپن ہجری میں وفات پئی اور صحیح بخاری کو امام بخاری رمحولہ نے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے ہر حصے کو تقدس و تبرک کے طور پر پارے کے نام سے موصوم فرمایا احادیث کی تحقیق و موضوعات کے مختلف انوانات کو ابواب سے موصوم کر کے ان کی تدوین کی امام بخاری رمحولہ نے لاکھوں احادیث کی چھانبین کی اور اس میں سے پھر مستند اور جو سکہ احادیث تھیں ان کو صحیح بخاری میں شامل گیا صحیح بخاری رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادات کا مجموعہ ہی نہیں بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عظیم و بمثل کردار آدات و اتوار اور شخصیت کا بھی آئینہ ہے یہ اسلامی کلچر کا نقشہ بھی ہے کہ زندگی کس طرح بسر کرنی چاہیے اور مسلمانوں کا معاشرہ اور کلچر کیسا ہونا چاہیے شہری مسائل کے علاوہ انسان کی زندگی کے داخلی اور خارجی مسائل اور روز مرہ کے آداب کے بارے میں اس کتاب سے رنمائی حاصل ہوتی ہے اور اس عدیوں سے امام بخاری رحمہ اللہ کی جو مرتب صحیح بخاری ہے انگیت مسلمانوں اور دنیا بھار کے انسانوں نے اس سے رہنمائی حاصل کی ہے اور صحیح بخاری کی متعدد زبانوں میں شرح بھی لکھی جا چکی ہے اور ہمیشہ اس پہ کام ہوتا رہے گا اس کے کئی غیر مطبوع قلمی نسخیں دنیا بھار کی اہم لیبریڈیو میں موجود ہیں اور جنہوں نے شرح لکھی ہے بخاری شریف کی تو ان میں کئی بڑے علماء ہیں جن میں ابن حجر رحمہ اللہ سر فیرس ہیں صحیح بخاری کے کئی تراجم دنیا کی مختلف زبانوں میں آ چکے ہیں صحیح بخاری اور امام بخاری پر انگینت کتابیں مضامین اور احوال دنیا کی مختلف زبانوں میں شائع ہو چکے ہیں فارسی انگریزی فرانسیسی اور یورپ کی کئی دیگر محتبر زبانوں میں صحیح بخاری کا تجمع شائع ہو چکا ہے برسگیر پاک و حوید میں سب سے پہلے صحیح بخاری کی جو شرح وہ مولانا احمد علی صاحب سہارن پوری نے تیرمی صدی حجری کے اخیر میں ترتیب دے کر شائع کی اور اردو زبان میں مرزا حیرت دہلوی نے صحیح بخاری کا ترجمہ کیا جو زبان و محاورے کے اعتبار سے خاص شہرت رکھتا ہے صحیح بخاری دنیا کی ان چند کتابوں میں سے ایک ہے جنہیں قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے اور پڑھایا جاتا ہے اور ہر دور کا انسان اس سے رہنمائی حاصل کرتا ہے